ڈونڈو گئے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم یہ شیر تو برسوں پرانا ہے لیکن اس شیر کا ہر بہرپ ہمارے دوست ہمارے بائی عتیق رحمان نواب کی ذات پر یوں فٹ آتا ہے گویا یہ شیر انہی کے لیے لکھا گیا ہو عتیق رحمان نواب کی بے وقت موت نے پورے گوادر کو گم کی کھائی میں گرا دیا ہے مجھ سمیت وہ لوگ جو انہیں اپنے ہاتھوں سے دفنا چکے ہیں کوئی بھی ان کی موت کا یقین کرنے کو تیار نہیں شہر بر میں سو کالم ہے ان کی بے وقت روحلت سے لوگوں کی اس بے قراری کی اصل وجہ عتیق رحمان کی انسان دوستی ان کے لازوال سماجی کام اور ہر کسی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا تھا یتیم اور بے سہارہ بچوں کو عید کے کپڑے تقسیم کرنا ہو یا اسکول کے بچوں میں بستے اور کھاپیاں بانٹنی ہو منشیات کے خلاف واق کا اتمام ہو یا شہر کی سپائی کا مسئلہ درپیش ہو عتیق رحمان تمام سماجی کاموں میں پیش پیش رہتے تھے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ قائنلی جہاں محسوس ہو ان کو کہ یہاں پہ نرک زیادہ ہیں تو وہ قائنلی مختلف نمبر ہیں ہمارے موجود ہیں ان کے پاس تو وہ قائنلی ہم سے کنٹیکٹ کریں تاکہ کیونکہ شہر آج کل بہت بڑا ہو چکا ہے تو کافی جگہوں پہ ہم لوگ پہنچ نہیں سکیں لیکن لوگ جس طرح نشاندی کرتے ہیں انشاءاللہ مجسٹریٹ کے ساتھ ہمارے ٹیم وہاں پہنچ جاتی ہے اس کے علاوہ میں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وہ ایزا سارپین اپنا وہ وقت ادا کریں ریٹ لیس ضرور شیک کریں ریسے تیکھنے کے بعد وہ خریداری کریں گزرشتہ دن کی شام گوادر کے وام کے لیے اس وقت بدسگون ثابت ہوا جب ہمارے پول جیسے بائی عتیق رحمان افتاری کے بعد مسجد میں نماز ادا کر کے اپنے گھر پہنچے تھے کہ ان پر دل کا اچانک دورہ پڑ گیا جو جان لیوہ ثابت ہو گیا یہ جی کاروان جو جا رہا ہے یہ عتیق بائی کا جنازہ ہے جو قبرستان کی طرف جا رہا ہے عتیق بائی وہ شخص تھے جو خود دوسروں کی جنازوں پر شرکت کیا کرتے تھے وہ دوسروں کی تازیت اور فاتحہ خانی کے لیے جایا کرتے تھے لیکن آج خود انہی کا جنازہ ہم لے کے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں کل ظاہر ہے ہمارا جنازہ بھی اسی طرح لوگ اٹھا کے جائیں گے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ کب موت نے ہمیں آدھ بوچنا ہے تو اس زندگی کا کوئی بروسہ اور وفا نہیں ہے عتیق بائی پرسوں کی بات ہے کہ ہم ایک ہی ساتھ تھے جو نادار اور گریب بچوں میں کپڑے تقسیم کرنے کا ہمارا جو پلان تھا اسی سلسلے میں ہم کپڑے والے کی دکان میں تھے تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اے بھائی عید سے پہلے کپڑے میں بانٹے ہیں اور عید کے روز ہمیں بچوں کو کچھ عیدی بھی دینی ہے تاکہ وہ بھی عید کے کشیوں میں شامل ہو سکیں لیکن ابھی دیکھئے عید میں ابھی زیادہ زیادہ ایک ہفتہ رہ گئے باقی رہ گیا ہے لیکن عتیق صاحب کو زندگی نے مولد نہ دی اور وہ کپڑے جو ہم کراچی میں آرڈر دے چکے ہیں وہ ٹرانسپورٹ پر چڑھ چکے ہیں بک بک ہو چکے ہیں لیکن عتیق بھائی کو زندگی نے مولد اتنے بھی نہ دی کہ وہ عید سے پہلے ان بچوں میں کپڑے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر سکیں یہی زندگی ہے میرے دوستو اس زندگی کا کوئی بروسہ اور افاہ نہیں ہے لہٰذا ایسا کام کبھی بھی نہ کریں جو آج عتیق رمان امارے صفوں میں موجود نہیں لیکن ان کی سماجی کام انسان دوستی اور ہر وقت مسکراتا چہرات لوگوں کو برسوں تک یاد رہے گا